اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے تو ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے بڑی مزدار سی ٹیسٹی سی کانجی بنانے کی ریسپی لے کے آئیں ہوں جو بلکل تھوڑے سے انگیزنگ کے ساتھ ہم بنائیں گے اور یہ میدے کے لیے بہت اچھی بہت مزدار ٹیسٹی سی ریسپی ہے اور میدے اور جگر کی صفائی کرتی ہے میدے میں تضابیت کو بلکل ختم کرتی ہے اور کون پیدا کرنے والی نیا کون بنانے والی ریسپی ہے بہت تھوڑی سے انگیزنگ کے ساتھ ہم اس کو بنائیں گے تو چلیے ویورز اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سب سے پہلے ویورز اس کے لیے میں نے بلک گاجریں یہ جو کالی گاجریں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ دو میں نے نہیں کٹی آپ کو دکھانے کے لیے تو ان کو میں نے اچھا سا کٹ لیا ہے جس طرح چپس کٹ لیا ہے اس سائز میں اور لمبی لمبی شیب میں کٹ لیا ہے اور اس کا کلر کافی ہاتھوں پہ آ جاتا ہے جو بڑی مشکل سے پھر صاف ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے بھی ہاتھوں پہ آ گیا ہے لیکن اس کی کٹنگ ہم نے اسی طرح کرنی ہے لمبائی شیب میں بالکل اور تھوڑے سے انگیڈرنٹس ہے اس کے لیے جو ہم نے استعمال کرنے ہیں اور اس میں دو ٹیبل سپون کے برابر میں نے رائی دانہ لے لیا اس کو میں نے کھلٹ سپون میں ڈالا ہے تاکہ اچھی طرح سے آپ کو پتہ جل سکے اور ایک ٹیبل سپون اس میں نمک شامل کریں گے اور ہاف ٹی سپون سے پھر کم جو ہے وہ لال میرچ شامل کریں گے کیونکہ اگر تھوڑے سے بھی مرچ بہت زیادہ تیز ہو گئی تو پھر کھاتے وقت اس کا اچھا تیسٹ نہیں آئے گا گلے میں پھز جائیں گی تو اس لیے میرچوں کی کوانٹرٹی ویورز بڑا احتیاط کے ساتھ تھوڑی کم ڈالنی ہے ہم نے اور یہ بس تھوڑے سے ریجٹس ہیں تو چلیے ویورز شروع کرتے ہیں اور اس ریسپی کو بنانے کے لیے ویورز کچھا برتن ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی کچھے برتن میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں کجھا ٹائپ ایک چھوٹی سی ہوتی ہے اس سے بھی تھوڑی سی چھوٹی یا لمبائی شیب میں بھی مرتبان کی طرح ہوتے ہیں اچار ڈالنے میں لے برتن آپ اس میں بھی اس کو ڈال سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور اب یہ میں نے اس کے لیے یہ ایک ہانڈی لیا ہے ایک مٹی کی ہانڈی تو اس میں اس کی تاثیر ہو اور زیادہ بہت تھنڈی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے میدے کے لیے یہ بہت اچھی جو ہوتی ہے تاثیر رکھتی ہے اس کی تاثیر اور زیادہ تھنڈی ہو جاتی ہے اور میدے جگر کی صفائی کرتا ہے یہ والا شربت تو اس کے لیے وہ سب سے پہلے گاجرے میں نے شامل کر لیا اور اس کے بعد اتنا پانی ڈال لیں کہ اگر آدھا کلو گاجرے ہیں تو چار دفعہ جو ہوتا ہے اس کی کوانٹری چار دفعہ ڈبل ہو جائے اتنا ہم نے اس میں پانی شامل کرنا ہے اور میں نے اس کو مارک کے اتنا ہی ڈال لیا اور قریباً ساری گاجریں ڈوب بھی گئی ہیں اور پھر بھی تھوڑا سا زیادہ پانی اس میں ڈال لیا میں نے اور اب اس کے اندر ایک ٹیبل سپون نمک جو بھی آپ کو میں نے دکھایا تھا لال مرچ پاورڈر اور ساتھ یہ جو رائی دانے اس کو میں گرینڈ کر لوں گی اور اس کو گرینڈ کر کے ڈال لیں گے تاکہ اچھا سا ٹیسٹ آجیں اس کے اندر اور یہ میں نے پیس لیا اس کو دردرہ سا پیسنا بہت زیادہ پاورڈر نہیں کر لینا اور اب اس کو بھی ڈال دیا ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ہلا لیں گے اور اچھا سا ہلانے کے بعد ویورز ہم اس کو ڈکن لگا کے کچن میں یا اگر آپ دھوپ میں چاہیں تو دو دن دھوپ بھی لگوا سکتے ہیں لیکن چونکہ ابھی دھوپ بہت زیادہ ٹیک ہی نہیں ہے تو اس لئے اگر اس کو کچن میں بھی تین دن کے لیے رکھ دیں گے ڈھکن بند کر کے تو یہ بہت اچھے سے تیار ہو جائے گی تو میں نے اب تین دن کے لیے اس کو اپنے کچن میں رکھ لیا تھا تو چلیے اب کھول کے دیکھتے ہیں کیسی بنی ہے ہماری کانجی اور دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا سا اس کا کلر اور تھکنس آپ کو میں دکھاتی ہوں ابھی کہ ابھی سے خوشبو بھی آرہی ہے بہت اچھی کھٹی میٹی سی رائی دانے کی وجہ سے بہت اچھا کھٹا میٹھا سا اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور بس یہی انگیجنٹس میں ڈالتے ہیں اس کے علاوہ بہت زیادہ سپائسز ڈالنے کی اس میں ضرورت نہیں ہمیں اور اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور گلاسز میں ڈالتی ہوں اور دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھا اس کا کلر اور تھکنس بھی پہلے سے ڈبل ہو گئی ہے اور جتنی ویورز ہم اس میں سے کانجی استعمال کریں گے تو باقی بچی گاجروں میں دو تین دفعہ پانی ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اور جب اور زیادہ پانی دوبارہ ڈالیں گے تو اسی حساب سے تھوڑی سی رائی دانہ اور نمک دوبارہ پھر شامل کر لیں گے اس میں میں نے سادہ نمک استعمال کیا آپ چاہیں تو کالا نمک بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بہت مزیدار اور ٹیسٹی سی ریسپی ہے ویورز اور ایک دفعہ پییں گے تو انشاءاللہ پھر آپ بار بار برسات کے موسم میں یہ ہوتی ہیں زیادہ گاجریں موسم بہار میں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے بار بار اور چھوٹی سی ریسپی ہے بہت مزیدار سی تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور پھر ملیں گے ویورز نئی ریسپی کے ساتھ